اسٹرامنیکو ڈیوینس ایورڈز پرنس ڈیوینس اپ ڈیٹس پہ چین کے ہائپر سانک میزائل کی بغیر در ٹیسٹنگ کی خبر پر بات کریں گے پر ہم ہوس ایرو سپیس کے سابقہ سی ایو کی جانب سے اہم ڈاکومنٹس کو لیگ کیے جانے کی اطلاعات روس کی جانب سے نئی انفینٹی فائٹنگ ویکل کی ڈپلائیمنٹ برازین کا اسرائیلی کمپنی کا انتخاب جرمنی اور برطانیہ سمید دیگر اہم ڈاکومنٹی فائٹنگ اپنے بھی سویڈیو میں شامن ہوئی سو لیٹس سارٹ پرنس ڈین کے ان فورسز کے زین استعمال ایج سکس کے ممبار تیارے سے ہائپر سانک میزائل کو فائر کرنے کے فوٹیج بغایدہ چند روز پہلے ریلیز کی گئی ہے ٹو پی زی ڈی ٹوئنٹی ون کے نام سے اس ائر لانڈ بلسٹک میزائل کو پہلی مرتبہ یوہائی ائر شو کی گزشہ ایڈیشن میں ریویل کیا گیا تھا جبکہ کچھ سورسز کے مطابق یہ میزائل دراصل چین کے شپ لانجڈ وائی جی ٹوئنٹی ون اینٹی شپ میزائل پر بیسڈ ائر لانڈ میزائل ہے وائی جی ٹوئنٹی ون مارک سکس سے مارک ٹین کی سپیڈ سے آداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اور اس اینٹی شپ میزائل کی رین ایک ہزار پانچ سو گلومیٹر بتائی جاتی ہے پرنس چین کے اس ائر لانڈ بلسٹک میزائل جس کی ڈیسٹ فوٹیج پہلی مرتبہ بغیدہ ریلیز کی گئی ہے اس کی ریڈ اور سپیڈ تو ڈسکلوز نہیں کی گئی تاہم چین کے بارے میں پہنے ہی اطلاعات ہیں کہ چین اٹلیسٹ ٹو ٹائپ کے ائر لانڈ بلسٹک میزائل استعمال کر رہا ہے جو یقینی طور پر مارک سکس یا اس سے زائد کی سپیڈ سے آداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں جہاں حالیہ ٹیسٹ میں دکھائے گے دو بلسٹک میزائل ایج سکس کے بمبار تیارے پر کیری کیا جا سکتے ہیں وہی ممکنہ طور پر وائی جی ٹو ٹو ٹی ون میزائل کے ائر لانڈ ورجن کو بھی ایج سکس بمبار تیارے سے فائر کیا جا سکتا ہے حالیہ کچھ دنوں میں ایج سکس این بمبار تیارے پر وائی جی ٹو 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 ٹی ون اینٹی شپ میزائل کے ائر لانڈ ورجن کو دیکھا گیا تھا کام اس کی مزید تفصیلات اس وقت دستیاب نہیں ہیں فرنڈز مصر کا آرہ سطحی اسکری وفت مصر کی آن فورسز کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹین اینڈ جنرل اسامہ اسکر کی سربائی میں ترکی پہنچ گیا ہے اس دورے پر مصر کی اس وفت نے بیکر کمپنی کے نیشنل ٹیکنالری سینٹر کا بھی دورہ کیا ہے جہاں کمپنی کے اوفیشلز کی جانب سے وفت کو مختلف پرگرامز اور پروجرس سے مطالب بریفنگ دی گئی ہے خیال رہے کہ بیکر کمپنی کے ٹی بی ٹو اور اکنجی ڈرونگ کو سکیل موڈلز کے ساتھ مصر کے فلیگز کے ساتھ مصر میں ہونے والی دفاعی نمائش میں بغیرہ شوکیس کیا گیا تھا جبکہ بعد میں یعنی فروری دو ہزار چوبیس کو ترکی کے وزیر خارجہ کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ ترکی مصر کو ڈرونز اور ملٹری ٹیکنالوجی فراہم کرنے پر رضا مند ہے این ممکن ہے کہ نئے فیچر میں ترک ساختہ ڈرونز مصر کی جانب سے ایکوائر کیے جائیں ادھر سعودی عرب کے بھی ڈپٹی منسٹری آر ڈیفنس ترکی پہنچے ہیں جہاں انہوں نے بیکر کمپنی کے اوفیشل سے ملاقات کی ہے فرنڈ سعودی عرب پہلے ہی قضیشتہ برس جولائی دو ہزار دنیس میں بیکر کے ساتھ تین عرب ڈالر سے زائد کی ڈین سائن کر چکا ہے جس کے تحت بیکر نہ صرف سعودی عرب کو اکنجی ڈرون پروائیڈ کرے گا بلکہ ان کی لوکل پرڈیکشن کے لیے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی اور ویپنز کی فروغ بھی شامل ہیں فرنڈز بہارتی میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ براموس ایرو سپیس کے سابقا سی او اور مینجنگ ڈیریکٹر اپنی ریٹائرمنٹ کے روز کچھ اہم کاغذات اپنے ساتھ لے گئے تھے اور یہ ڈاکیمنٹس حساس نویت کے تھے اور کانفیڈینشل تھے جنہیں صدیر مشرہ اپنے ساتھ لے گئے تھے براموس ایرو سپیس کے سابقا سرورہ تیس نومبر دو ہزار اکیس کو ریٹائر ہوئے جبکہ اس روز پہر کو بگ لوجسٹکس انڈیا پرائیوٹ لیمنٹک کمپنی نے تقریباً مفترف سائز کے چالیس باکسز اور کئی ڈاکیمنٹس کمپنی کے ہیڈکوارٹر سے لے کرنی تھی اور ان ٹرکس نے بغیرہ اس سامان کو آؤٹ کرنے کے لیے آؤٹ پاس حاصل نہیں کیا تھا ابھی تک یہ واضح نہیں کہ یہ ڈاکیمنٹس کسی کو آگے پروائیڈ کیے گئے ہیں یا نہیں تاہم فرس پوسٹ کا دعویٰ ہے کہ صدیر مشرہ نے تقریباً ایک ماہ بعد یعنی اٹھائیس دسمبر دو ہزار اکیس کو کمپنی کی کئی فائلز اور ڈاکیمنٹس واپس کر دیئے تھے جبکہ ان ڈاکیمنٹس میں سے ایک فائل ایسی بھی موجود تھی جس پر کانفیڈنچن لکھا ہوا تھا خیال رہے کہ برہموس ایروسپیس بنیادی طور پر روس اور انڈیا کا مشترکہ پراجٹ ہے جس کے تحت برہموس سپرسونک کروز میزائل بھارت میں ہی تیار گیا جا رہا ہے بھارت اس کروز میزائل کے تین مختلف ویرینٹس اب تک متعارف کرا چکا ہے جس میں شپ لانچ ایئر لانچڈ اور گراؤنڈ لانچ ویرینٹس شامل ہیں خیال رہے کہ بھارتی حساس اداروں میں سیکیورٹی لیپس اور ڈیٹا بریج کا یہ پہلا واقعہ رہی ہیں گزشتہ برس ڈی آئی ڈیو کے سینئر سائٹسٹ پرادیب کروکر کو بھی تحقیقات کے بعد سیک کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ حساس معلومات ایک پاکستانی جاسوس کو لیک کر بیٹھے تھے اس کے علاوہ دو ہزار اٹھارہ میں بھی دو سائنس دانوں سے متعلق اس قسم کا واقعہ پیش آ چکے ہیں پرینڈز روز کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس نے اپنی بی ایم پی 3 انفینٹی فائٹنگ ویکل کو باقاعدہ یوکرین میں ڈپلائے کر دیا ہے ریشن آن فورسز کی جانب سے بی ایم پی 3 کا کیاکٹس نامی نیا ویریانٹ بیتر پرڈیکشن کٹ اور نیو جنریشن کی ریشن ایکسپلوسیو ری ایکٹیو آرمڈ سے اکیپڈ ہے بی ایم پی 3 کے لیٹس فیرین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ یہ سو ملی میٹر کے ٹو اے سیونٹی سیمی آٹومیٹک رائیفل گن جس سے میزائلز بھی لانچ کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویکل پر تھرٹی ملی میٹر کی کوئیزن کینن یا پھر سیون پوائنٹ سکس ٹو ملی میٹر کی مشین گن بھی نصب بھی جا سکتی ہے اس ویکل پر آٹومیٹک فائر کنٹرول سسٹم آفر کیا جا رہا ہے جو چار کلومیٹر کے ڈسٹنس پر آدھاف کو نشانہ برانے کے لیے کار آمد ہے اس ویکل کی ٹو سویٹ سیونٹی کلومیٹر پر آر بتائی جاتی ہے جبکہ یہ لانگ رینج پر آپریشنز کنڈک کر سکتی ہے پرنس بیلجیم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ جرمنی فرانس اور سپین کی جانب سے فیچر کامبیٹ ائر سسٹم کے نام سے سکس جنیشن فائٹر ائر کرافٹ کی ڈیویلپمنٹ کے پروجیکٹ میں انویسمنٹ کرے گا بیلجیم بھی اپنی آرنڈ فورسز کی فیچر ریکوائرمنٹس کو پیشے نظر رکھتے ہوئے ابتدائی طور پر آر انڈی ایئر سے سکسٹی میلین یوروز انویسٹ کرنے پر ازامند ہے اس سے پہلے بیلجیم نے اس پرگرام میں ابزرور کے طور پر شرکت کرنے سے متعلق کانٹریکٹ سائن کیا تھا جبکہ اس انگریمنٹ پر دس خط دو ہزار تیس کے انڈ پر کیا گئے تھے تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق بنجیم بھی ان تین یوروپین ممالک کے سی جنریشن فائٹر ائر کرافٹ پرگرام میں اب بغیدہ شامل ہو گیا ہے خیال رہے کہ تینوں ممالک کی اس فیچر کامبیٹ ائر سسٹم پرگرام کو جس کے تحت نیکس جنریشن فائٹر ائر کرافٹ ڈیویلپ کیا جانا ہے اس پر فرانس جرونی اور سپین کی جانت سے تقریباً ایک سو چھ ارب ڈالر سے زائد رقم پھرچ کیے جانے کا تخمینہ لگایا گیا تھا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ برطانیہ اٹلی اور جاپان بھی سی جنریشن کامبیٹ ائر کرافٹ پرگرام پر مل کر کام کر رہے ہیں اور وہ اپنی ائر فورسز کی ریکوائرمنٹس کے پیش نظر ایک نیا سی جنریشن فائٹر ائر کراف ڈیزائن اور ڈیویلپ کریں گے پرنس برطانیہ کے بارے مطلعات ہیں کہ وہ اپنے موجودہ دفاعی بجٹ کو 2030 تک 75 بلین پاؤنڈز تک لے جائے گا خیال رہے کہ برطانیہ کا موجودہ دفاعی بجٹ تقریباً 53 ارب پاؤنڈز ہے جبکہ اس میں مرحلہ وار اضافہ کرتے ہوئے اسے 2030 تک 75 بلین پاؤنڈز تک لے جائے جائے گا برطانیہ آنے والے عرصے میں نہ صرف اپنی ائر فورس بلکہ آرمی اور نیوی کو بھی مارڈنائز کرنے کا ایرادہ رکھتے ہیں جس میں خاص طور پر ویکلز اور نئے ٹینکز کی ایکوزیشن کے علاوہ میزائلز کی پرڈکشن میں دیزی اور مارڈرن وارفئر ٹکنالوجی کے حصول کے لیے 5 پرشنڈ آر این ڈی کے لیے الگ سے بجٹ مختص کیا جائے گا فرنڈز برازیل کے بارے میں اطلاع دیں کہ اس نے اپنی آرمی کے لیے اسرائیلی کمپنی البرٹ سسٹمز کی اٹماس سیلف اپیلڈ ہائیڈزز کا انتخاب کیا ہے برازیلین آرمی کے بارے میں اس سے پہلے رپورٹس منظریاں پر آئیں تھی کہ وہ چائنیز ساختہ ایس ایچ فیبٹین، اسرائیلی ساختہ اٹماس اور فرنڈ ساختہ سیزر ہائیڈزز کے علاوہ چیک ریپبلک کی زوزانہ ٹو ایک سو پچھپن میلی میٹر کی سیلف پرپیلڈ ہائیڈزز کو ایویلیویٹ کر رہا ہے تاں برازیلین آرمی کی جانب سے افیشلی اعلان کیا گیا ہے کہ اس نے اسرائیلی کمپنی البرٹ سسٹمز کی اٹماس سیلف پرپیلڈ ہائیڈزز کا انتخاب کیا ہے اسرائیلی کمپنی بنانی طور پر اٹماس کے دو مختلف ویرینٹس تیار کر چکی ہے جس میں سے ایک کو سکس بائی سکس اور دوسری کو ایٹ بائی ایٹ ٹرک شیسی پر آفر کیا جاتا ہے یہ اٹانومس ٹرک ماؤنٹڈ ہائیڈزز سسٹم ہے جو اس سے پہلے اسرائیل کے علاوہ آزربیجان، ڈینمارک، کیمرون اور کلمبیا کے ساتھ ساتھ فلپینز، تھائی لینڈ اور زیمبیا بھی منتخب کر چکے ہیں فرنڈز یہ تھیں آج کی دیفنس اپ ڈیٹس امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بار